علی بھی اگلا سوال ہے مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مدودی راہی مولا کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے اس لیے مولانا مدودی راہی مولا رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم فسل چکے تھے مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درستہ ہے پلیز وضاحت فرما دیں تو اس کو بھی کہتے ہیں ذلت الاقدام کے بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسر کر راستے سے کہاں بودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا کتنی بڑی کتابیں لکھی کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے عدیم کے ساتھ لیکن رجم کا انکال کر بیٹھا امین آسن اسلاحی کتنا بڑا آدمی تھا تدبور قرآن جو سے تفصیح لکھی ہے میری بھی ملاقات ہوئی ان سے رجم کا انکال کر بیٹھا اسی لیے ڈاکٹر اسراد نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے قطعی الدلالت ہے حضور نے رجم کا عمر کیا ہے صحابہ نے رجم کیا تم انکار کر دیو آج کے بعد میرا تمہارے صاحب کوئی تعلق نہیں ہو بڑے بڑے علمات سے سب چھوڑ گئے یہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان پہ آج کل شیاطین جن اور شیاطین انس کا حملہ ہوا ہے اور کس قسم کی ولگر سوالات کی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو خود دیوباند مقبہ فکر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی کسی بزرگ بابے کے وارے میں جنہوں نے دین کے ساتھ وہ وہ ظلم کی ہیں اور بدعقیدگییں پھلائیں ہیں کبھی ان کے خلاف نہیں کہیں گے کہ ان کے قدم پھسل گئے وہ گمراہ ہو گئے ان کا پورا ٹارگٹ جو ہے نا نمبر ون ہوگا بریلیویوں کے خلاف نمبر ٹو اہلِ حدیث کے خلاف نمبر تھری اہلِ تشیعوں کے خلاف اور نمبر فور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا مولا مدودی، امین احسان اسلائی، جاوید احمد غامدی ان کے بارے میں ان کا حق ہے اختلاف رائے کریں لیکن سر اولو العلم قائم بالقسط بنے اہلِ علم انصاف پر قائم جھوٹے الزمات نہ لگائیں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچے کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اب دنیا پڑھ لگ گئی ہے لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے آپ کس طرح یہ جھوٹا الزم لگا سکتے ہیں ان کے اوپر اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا اگر سلپ آف ٹنگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں اور میرے بارے میں جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے پھر پوری طبیعہ صاف کی تھی قادیانیہ تک کا الزم لگایا میرے اوپر آپ یوٹیو پر میرے کلیب دیکھیں مکی اجازی کی حقیقت ان کی ویڈیو پروف کے ساتھ انڈرسٹینڈ اسلام کے پر اپلوڈ ہوا ہے ہمارے بھائی نے کیا ہے ہم تو نہیں وہ کاپی رائٹس کی ایسیج لگاتے ہم نے بھی کیا تھا لیکن وہ ویڈیوز کے بغیر تھا وہ آپ جا کے دیکھیں شیخ مکی اجازی کی حقیقت ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جواب دیا ہے ان کی باتوں کا اب انہوں نے یہ جو اس وقت ماز پکڑا ہوئے وہ فرقہ دیوبندیہ کو بچانے کے ماز پر کھڑے ہوئے ہیں اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے انہوں نے کہیں جوانی میں کو بات پڑھ لی تھی کسی اور کے بارے بڑی تھی کسی اور پر فٹ کر دیتے ہیں سر اگر آپ کے اس وقت یعنی داشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں آپ وہی باتیں کریں جو میرے خیال ہے وہ آپ جو بغیر قرآن و دیس کے دلائل کے جو ولگر قسم کے کوسشنز کو ایڈریس کرتے ہیں آپ وہی کام جاری رکھیں دینی مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں کیونکہ آپ دینی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے یہ بتائیں کس جگہ مولانا مدودین رجم کی سزا کے انکار کیا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ولا وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اترازات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹرلیکچول لیول پہ جا کے جو مولانا مدودین نے تفہیم القرآن میں دیئے ہیں کسی اور عالم دین نے دیئے ہی نہیں ہے جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہے ہیں سورت النساء کی آیات کے کونٹیکسٹ میں سورہ نور کی آیات کے کونٹیکسٹ میں اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد ڈی فیم دوسروں کو کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہیں نا وہ خموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے بے زبان بیٹھے رہتے تھے اب تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں دین میں کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس حوالے سے مجھے بلکہ ایک ای میل بھی آئی بھی ہے بقاعدہ پوچھا گیا تو میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں سورہ نور پارہ نمبر اٹھارہ کی تفسیر نکالیں شروع کی آیات کی مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ سو کوڑے آئی ہے لیکن یہ اس زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے رد میں مولا مدودی نے ان کو ایون ترات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چیپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا رجم کی سزا موجود تھی جو مدود میں پورا چیپٹر ہے نا وہ حدیث نہیں ہے نبیل اسلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنہ بیدود میں حدیث آتی ہے نا بلایا تھا تو نبیل اسلام نے کہا ترات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں ترات لائی گئی تو نبیل اسلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیہ پہ بٹھایا ہوا تھا نبیل اسلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیہ پیٹ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ ترات رکھی جو یہودی لے گئے تھے اور کہا کہ میں ایمان لائے اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر حالانکہ تیمپڑ کتاب تھی اتنا اترام کیا اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو ابرانی زبان آتی تھی ہیبرو لینگویج تو جب وہ رجم کی صدا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ نکل آیا اور پھر وہ جم کیا گیا یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ہے ابو دعوت کے اندر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے رجم کی صدا پر تو مولا مدودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس صدا کے اوپر جو اترازات ہیں وہ دیئے بلکہ انہوں نے شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کونٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاوقت ہے کہ کسی کو ڈنائے نہ کر دیے جائے کسی بات کو تو ان کا ڈنائے کوئی نہیں آیا اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجمع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا موتزلہ نے کیا ہے باقی انہوں نے کہا خلفہ راشدین کے دور میں اجمع یہ سب کو چلتا آ رہا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں انہوں نے جواب دیئے با لوگ وہ سورہ نساء سے لے کے آتے ہیں غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے امینہ حسن اسلائی صاحب کا بھی وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا ہے نا پانچ میں بارے کے سٹارٹ میں کہ جو غلام عورت ہے نا وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو ازاد عورت ہے نا اس سے آدھی سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ آیا ہے اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت جنہی جو منکرین رجم کی سزا کہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے شادی شدہ کے لیے بھی سو کورڈ ہیں تبھی تو جو لونڈی ہے اس کو پچاس کورڈ ہے کیونکہ اس کی اتنی ترویت نہیں ہوئی بھی تو مدودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دی ہے کہ اللہ کے بندوں یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے بلکہ وہ محسنہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو قلعے میں ہو جو ایک باب کے قلعے میں ہے وہ بھی عزاد عورت ہے اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ عزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے اور یہ سیم سوال میں نے مولانا ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بھی 40 questions میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا مدودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے مدودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں تو میں نے کہا آپ رجم کی صدا کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہاں میں تو قائل ہوں اور انہوں نے کہا مدودی صاحب نے بالکل صحیح تعویل کیا تو مدودی صاحب نے بقیدہ تورات سے بخاری مسلم کی احادیث سے خلفہ راشدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نکل کیا ہے اور بقیدہ ان کو اقلی جوابات دیئے ایک ایک بات وہ پڑھنے والی ہے یار تفہیم القرآن کی آپ تیسری جلد نکالے نہ تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بند نے تو رجم کی صدا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف اور یہ شخص عربی لحاظ سے میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں اسی لئے انشرکل ظلم و نظیم کہا گیا ہے شرکیوں سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ اللہ کو اٹھا کے مغلوق کے درجے پہ لے ہیں مغلوق کو اللہ کے درجے پہ اس کے اصلی حالت سے اٹھا دیں تو ان شخص نے جو ظلم کی ہے مولانا مدودی کے بارے میں اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے اس پہ توبہ واجب ہے اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ مدودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں تو آپ ایک طرف سے مفتی شفی صاحب کی تفسیر کھول لیں وہ دیوبندی تکیس مانی صاحب کے والد صاحب اور دوسی تفہیم القرآن جو جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے ہیں تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے لیکن اس میں بعض مسئلے مدود صاحب مرہوم نے امت کے خلاف لکھے اللہ ان کی مفرد فرما دے جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں ایک صفحہ اس کا پڑھیں پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو بتا لگ جائے گا کہ مدود صاحب نے کیا کیا غلطیا کیے اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے وہ کوئی باقیدہ علم کو باقیدہ طریقے سے انہیں حاصل نہیں کیا تھا وہ مطالعے سے عالم بنے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے سکالر تھے لیکن سٹیڈی سے جب استاد نہ ہو تو پہ بندے تھے علیتیاں ہوتی سر آپ پریمری پاس والی کی چیز کو پی ایس ڈی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو وسوق سے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں تفہیم القرآن کوئی پڑھ لے اس کو تفسیر ابن کسیر میں بھی مزا نہیں آئے گا اس لیے کہ تفسیر ابن کسیر سات سو سال پہلے لکھی گئی ہے سات سو چوہتری جنی میں پہت ہوئے ہیں آج کے دور کے کئی مسائل اس میں اڈریس نہیں ہیں مولانا مدودی نے آج کے پڑھ لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کسیر میں تفسیر میں روایت ہوئی بھی تھی بڑے انٹیلیکچول لیول پہ اور آپ مارف القرآن مفتی شفی صاحب کے ساتھ کمپیر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو کس کے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ آئین سٹین اور نیوٹن کو کمپیر کروا رہے ہیں ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ مدودی تو آئین سٹین اور نیوٹن جینئس اس کے اوپر پی ایس ڈیز ہوتی ہیں تو میں اس میں اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے عدب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکیہ جازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں اور یہ سر آپ نے نراز نہیں ہونا کیونکہ یہ آپ کے بزرگوں کی لینگ بیچ ہے آپ کے بزرگوں نے نا آمزہ بریلوی صاحب کی حسامل ارمین جس میں جینمن انہوں نے کفر کے فتوے گستخانہ عبارتوں میں لگایا تھے اس کی جواب میں جو کتاب لکھی نا انیس سو چھے میں المحند علی المفند تو انہوں نے آمزہ بریلوی کو المفند کہا تھا جو آپ کہتے ہیں ہمارے وضو تو بڑی میٹھا اختلاف کرتے ہیں المحند ہند کی تلوار المفند ایک سٹھے آئے بابے پہ پاگل بابے پہ اور المفند کسے کہا آمزہ بریلوی کو اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے ہائے ہائے صدقے چودویں صدیر مولوی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے المفند کہا تھا آمزہ بریلوی صاحب کو تو اس وقت جس طرقے سے آپ جھوٹے اعظام لگا رہے ہیں نا مولان مدودی رحمہ اللہ پر آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا اور یہ تو شستہ ورڈ ہے نا کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے تو توبہ کریں ہم توبہ کا انتظار کریں گے اس ویڈیو کے پات اگر نہیں آئے گی تو ہم اسی طریقے سے آپ کی عزت افضائی کرتے رہیں گے جب تک آپ حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے اور ایک خاص فرقے کا دفاع کرنا بند نہیں کریں گے میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو آپ اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں گھنٹوں فلبودی بول سکتا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے لیکن ابھی صرف یہ چیز آپ کا تازہ جھوٹ آیا تھا تو تازہ تازہ جواب آیا ہے آندہ جو جھوٹ بولیں گے نا انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دفاع کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ ویڈیوز چڑھیں گی اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو پتا چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ المفند میں نے چھوٹی بات کی ہے پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پشاور کے وکیل صاحب آئے ان کا اپنا لاو کالیج ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں پچھلے دنوں حرم مکہ میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے ایک ڈیٹھ دو مہینے پہلے کی بات تو کہتے ہیں وہاں پہ مکی صاحب سے میری ملکات ہوئی تو میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا وہ خود دیوبندی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ انجینئر کے پیش ڈیلے ہیں یہ چھوٹی بات ہے انہوں نے مجھ پہ قادیانی ہے تو پتہ نہیں گمرا اور یہ کہا یہ گالیاں دیتا ہے بڑے بڑے الزمال لگائیں یہ تو چھوٹا الزم ہے پیش ڈیلے کا مطلب کیا انہوں نے مجھے المفنت کہا تو ظاہرہ کہنا تھا نا ان کے بزرگ جو عاموظہ بریلوی صاحب کو علیہ حضرت کو المفنت کہتے ہیں کروڑوں لوگوں کے امام کو تو پھر آپ لوگوں کے اماموں کو بھی لوگ برا کہیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے پیش ڈیلے ہیں پیش سے ڈیلے نہیں ہیں صدیوں کے جو ڈیلے پیش تھے نا وہ سیدھے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے میں اس لئے کہتا ہوں میں میکینیکل انجینئر تو ہوں الحمدللہ آنرز کے ساتھ ساتھ میں ایک سرجن ڈاکٹر بھی ہوں کہ جہاں جہاں کینچی چلانی پڑتی ہے چیرہ لگانا پڑتا ہے پینڈکس نکالنا پڑتا ہے جو علمی پینڈکس پھیل چکا ہے پھٹ چکا ہے گستہانہ بارتوں کا ناصبیت کا رفضیت کا جزیدیت کا بابیت کا وہ سارے سرجن کٹ لگا کے جوڑتوں پھر بلکل شفاہ ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہے آپ دیکھ لیں کہ اہل ادیسوں کو دیکھ لیں انہوں نے توعید کا کام قبر پرستی قلاب بولنا یہ سب کو چھوڑ کے میرے خلاف قلیف چڑھا رہے ہیں دیوبنیوں کو دیکھ لیں میرے خلاف قلیف چڑھا رہے ہیں اب شیعہ کے بھی آگئے ہیں اللہ کا شکر آیا ہے میں بڑا انتظار کر رہا تھا کادیانیوں کے میرے خلاف آگئے ہیں بریلویوں کے بھی آئے ہیں تو اس سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہمیں ہمارے پیج جو ڈگلے ہوئے تھے آگے کسے ہی سنے تو سر اللہ کا فضل ہے کسے گئے ہیں انشاءاللہ مزید کسیں گے تو آپ توبہ کریں میرے حال اتنی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کورت باد نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر